اسلام علیکم فرنس ہم ادرا کا پیسٹ ڈالیں گے پھر اس میں ہم آلدی پاوڈر ڈالیں گے این سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے چیلی پاوڈر ڈالیں گے پھر اس میں ہم چکن ونکس ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس میں ہم چکن پاؤڈر ڈالیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر اس کو ہم روم ٹمپریچر آدھے گینڈی کے لیے اس کو رکھ دیں گے ابھی ہم دوسرا برطن لیں گے اس میں ہم چیلی پاؤڈر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے چکن پاؤڈر ڈالیں گے اور پھر ہم آٹا یا میدہ شامل کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم تھنڈے پانے سے اس کا بیٹر تیار کریں گے اور تیار کر کے اس کو ہم رکھ دیں گے چکن ونگز کے لیے ابھی ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے ہمیں چکن ونگز کے لیے اور کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بریڈ کریم چاہیے اور جو ہم نے بیٹر تیار کی ہے وہ ہمیں چاہیے ونگز کو پہلے ہم ڈپ کریں گے بیٹر میں پھر اس کے بعد ہم بریڈ کریم لگائیں گے پھر اس کو ہم فرائی کریں گے آگ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے ہائی فلیم پر بلکل تیار نہیں کرنا کیونکہ اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہے گا اور اتنے تک آپ نے اس کو پکانا ہے کہ گولڈن برین ہو جائے اور اندر سے بلکل تیار ہو جائے موسیقی 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 ہماری چکن ونگز فرائی ہو کر ریڈی ہو گئی ہیں ابھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں خود کھا سکتے ہیں مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں اور آپ کو ابھی بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنی کوئی ڈیش ہے تو آپ ضرور شیئر کریں وہ بھی میں آپ کے نام پر بناوں گی پھر ٹھیک ہے کچھ بھی کوئیسٹن ہے آپ بلا جی جگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے آپ نے کامٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری چکن ونگز کیسی لگی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملیں گے اوکے اللہ حافظ